بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پاکستان کسان ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزمان میاں تصور اجاز دوستو آج کا پنیری کے اوپر ہم پہلے بھی دو تین پروگرام کر چکے ہیں اور آج کا پروگرام انتہائی اہم ہے کہ پنیری کے اندر جڑی بوٹی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اور اگر آپ جڑی بوٹی کو سپریے کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں تو اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں اور اگر آپ جڑی بوٹی کو ہاتھ کے ذریعے پلکنگ کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں نکالتے ہیں تو اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں تو دوستو آج یہ ہوا گلتی سے ہے یہ ہوا گلتی سے ہے لیکن یہ ایک ایک تجربہ مل گیا ہے حالانکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں دکھاؤں کہ جو آپ سپریے کر کے جڑی بوٹی کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے کتنے نقصانات ہیں لیکن قدرتی یہ میرے انکل کی پنیری ہے اور اس کے ملازم نے کیا کیا اس نے سپریے کی اور بعض جگہ پہ سپریے زیادہ ڈال گی اور بعض جگہ پہ کم ڈال گی ہے تو اس کا رزلٹ پہلے آپ دیکھیں کہ جس جگہ پہ سپریے کم ڈالی ہے جس طرح یہ پٹی جا رہی ہے یہ پٹی بڑی بھی ہے سائز میں اور اس کی رنگت بھی ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ درمیان میں ایک پٹی جا رہی ہے دو سے ڈائی فٹ چوڑی اس پٹی کو دیکھیں اس پہ دوائی لگی ہوئی ہے اس پہ پڑی ہے دوائی اس کو دیکھیں اس کا رنگ بھی دیکھیں رنگ بھی ڈاؤن ہو گیا ہے اس کا قد بھی رک گیا ہے اسی جگہ پہ دوسری طرف یہ بھی ایک پٹی ہے درمیان میں ایک بریق سی پٹی ہے جہاں پہ دوائی کم پڑی ہے اسی طرح آگے آج ہے میں آپ کو سارا یہ پنیری کی فیلڈ وزڈ کرواتا ہوں اور تاکہ آپ کو تجربہ ہو جائے کہ یہ کیا چیزیں ہیں جو میں آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں آپ ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ پنیری کے ہائٹ دیکھیں یہ تقریباً چار انچ کا فرق ہے یہاں پہ اگر آکے آپ دیکھیں تو یہ ایک پودا ہے جو یہاں سے میں نے اکھاڑا ہے جہاں پہ دوائی نہیں پڑی ہوئی اس کی رنگت بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کا قد بھی دیکھ لیں اسی طرح میں آپ کو دوسرا پودا دکھاتا ہوں جہاں پہ دوائی پڑی ہوئی ہے یہ وہ پودا جہاں پہ دوائی پڑی ہوئی ہے اس کا رنگت بھی دیکھ لیں اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی رنگت دیکھ لیں اس کا قد دیکھ لیں قد میں آپ دیکھ لیں کہ یہ چار سے پانچ انچ کا بلکہ فرق ہے ٹھیک ہے اور رنگت میں دیکھ لیں یہ بلکل پیلا جیسے بلکل بے جان کوئی پودا ہوتا ہے اور یہ دیکھ لیں بلکل حرابرہ اور صحت مند یہ دوستو آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ساری فیلڈ میں ہی ایسے ہوا ہوئے یہ تھوڑی سی پنیری ہے کوئی آٹھ سے سات آٹھ مر لے اس میں آپ اگر گوھر کریں تو آپ کو پٹیاں نظر آ رہی ہیں ویڈیو کے اندر ذرا زوم کر کے دکھائیں زوم کر کے دکھائیں پٹیاں پٹیاں نظر آ رہی ہیں ہوا یہ ہے کہ ان پٹیوں کے اوپر دوائی نہیں پڑی جو پٹیاں گرینش نظر آ رہی ہیں لش گرین جن کی ہائٹ زیادہ نظر آ رہی ان کے اوپر دوائی نہیں پڑی یہ بات میں نے مرازم سے پوچھی بھی ہے اس نے کہا کہ ان جگہوں پہ دوائی نہیں پڑی میں ڈر رہا تھا کہ کہیں پہ ڈبل نہ پڑ جائے تو اس وجہ سے یہ خرار آ رہے گئے اندرمیان میں تو یہ تو آپ نے دیکھ لیا اب اس کے نقصان آ تو نقصان تو پہلا میں آپ کو اب نقصان سمجھاتا ہوں اس کا کتنا ہے بات تو چھوٹی سی ہے نقصان اس کا یہ ہے کہ پہلی بات یہ کوئی بھی ٹائپ ہو دان کی کوئی بھی ٹائپ ہو اس کی پچیس دن سے پنیری جب اوپر جاتی ہے تو اس کی ٹیسلنگ کی جو ریشو ہے وہ تیس پرسنٹ کم ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ ٹیسلنگ بنانا اس کی ٹیسلنگ بنانے کی جو سپیڈ ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور کم ٹیسلنگ بناتا ہے تو اگر اب جب آپ سپریے کریں گے پیسٹی سائیڈ سپریے یوز کر کے آپ اس کو کنٹرول کریں گے جڑی بوٹی کو تو ہوگا یہ جہاں پہ آپ کی پنیری بیس دن کے اندر تیار ہونی ہے آپ کی پنیری بتیس سے چونتیس دن کے اندر تیار ہوگی اس کا مطلب جو سب سے مین مقصد ہے ہر کمپنی یہ کہتی ہے کہ ہمارے بیج کو پچیس دن سے اوپر پنیری کو ٹرانسپلانٹ نہ کریں تو اس کا مطلب ہے اس حوالے سے بھی یہ پنیری فیل ہو گئی ایک بات اب دوسری بات یہ ہے اس پنیری کا کلر آپ دیکھ لیں اگر آپ ٹرانسپلانٹ کر بھی دیتے ہیں جس کے اوپر دعائی پڑی ہوئی ہے تو وہ پودہ صحت مد ہوتے ہوتے ہیں آپ کے آٹھ دن ضائع کرے گا اور دوسرا جو پودہ ہے وہ جلدی سے گروہ کرنا سٹارٹ کر دے گا دو چیزیں ہوگی اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ پانی جب آپ یہ پنیری لگائیں گے تو پانی آپ دیکھیں کیسے چھوڑیں گے ایک جگہ پہ پودوں کی تداد پانچ انچ ہے اور دوسری جگہ پہ پودوں کی جو ہائٹ ہے وہ تقریباً سات انچ سات سے آٹھ انچ ہے تو آپ یہ دیکھیں جو پودے چھوٹے کادکیں ہوں گے وہ زیادہ پانی کے اندر دب جائیں گے اور دبنے کے بعد کیا ہوگا کہ وہ بہت سارے پودے ضائع ہو جائیں گے تو دوستو اس لیے میں کبھی بھی بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ ہمیں سپریے بتائیں سپریے بنائیں میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ آپ پلکنگ کریں میں نے سپریے کے آپ کو نقصانات بتا دیئیں اور یہ بہت بڑے نقصانات ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس سے میرا ماننا یہ ہے کہ تیس پرسنٹ آپ کی پیداوار میں کمی آتی ہے دوسری طرف ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ ہے پلکنگ والا پلکنگ کے علاوہ میں نے جڑی بوٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے طریقے بھی بتائے ہوئے ہیں وہ ایک ویڈیو میں پنیری کی کاش کے حوالے سے ویڈیو مجود ہے چینل کے اوپر وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب اگر نہیں وہاں پہ آپ کنٹرول کر سکے تو پلکنگ کے ذریعے کنٹرول کریں ہرگز دعائی استعمال نہ کریں پنیری کو کبھی بھی سپریے نہ کریں ٹھیک ہے تو اب پلکنگ کیسے کرنی ہے اور کس سٹیج پہ کرنی ہے پلکنگ آپ نے اس وقت کرنی ہے جب پنیری کا جو قد ہے وہ پودے کا قد تین انچ ہو یعنی کہ تین انچ سے زیادہ قد نہ ہو تین انچ سے اگر کم قد ہوگا تو وہ پودے جب آپ پلکنگ کر رہے ہوں گے تو وہ پودے جب آپ اوپر سے گزریں گے بار بار تو وہ پودے کے پودے کے ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور جب تین انچ سے اگر زیادہ ہو جاتا ہے پودے کی ہائٹ تو اس صورت میں بہت ساری جڑی بوٹی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آئیں گی جو آپ کو پتا نہیں چلے گا چونکہ جیسے جیسے پودے نے اوپر ہائٹ کرنی ہے اس نے پتے بھی بڑھانے ہیں اور وہ جو ہے نا یہ کہہ لیں اس کو گناہ ہوتا جائے گا اور گناہ ہوتا جائے گا تو جڑی بوٹی ہیں بہت ساری آپ کو نظر نہیں آئیں گی جو بعد میں جب فیلڈ میں پودوں کو ٹرانسپلانٹ کریں گے تو اس وقت وہ جو ہے نا ساتھ ہی ٹرانسپلانٹ ہو جائے گی اور لیبر آپ دیکھیں گے کہ یہ منجی لگی ہو لیکن بہت سارے جڑی بوٹی کے پودے وہاں پہ لگے ہوں گے جو گروہ کرنا سٹارٹ کر دیں گے منجی کے ساتھ ہی تو دوستو میں یہ کہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پنیری جو ہے نا وہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہوگا اس طریقہ کار سے جڑی بوٹی کو پہلے اگا کے بعد میں اس کو سپریہ کریں اور سپریہ کرنے گلائفو سیٹ سپریہ کریں پہلے جگہ بنائیں جگہ بنانے کے بعد اس میں پانی چھوڑیں پانی چھوڑنے کے بعد جیسے ہی جڑی بوٹی اگے اس کو گلائفو سیٹ سپریہ کریں جو جڑ تک اس کو ختم کر دے گی اس کے بعد دوبارہ سے جو آنا برید کا چھٹا دیں اور پانی لگائیں جس طریقہ کار سے بھی آپ نے پنیری جو بونی ہے اگر یہ طریقہ نہیں ہو پاتا تو دوسری صورت یہ ہے کہ آپ پلکنگ کروائیں جب آپ پلکنگ کروائیں گے تو یہ مسئلہ نہیں آئے گا جو مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو دوستو یہ جو اگر آپ کو پروگرام پسند آیا تو دوسرے کسان دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس کے ساتھ ہی ہم اجازت دیں کسان زندہ باد پاکستان پائندہ باد